السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسانن إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تر الى الذین قرضوا من دیارہم وهم علوفن هدر الموت فقال لهم اللہ موتو ثم احیاؤم ان اللہ لازو فضل سب سے پہلے ہر کسیم کی حمد ورسنہ تاریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لاکور زیبہ زیبہ ہے جس کے فضل وحسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی دین کے لئے کام کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن کی قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا اور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے والا قرآن میں اپنے مسائل دلاش کرنے والا اپنی مسئبتوں کا علاج دلاش کرنے والا بنائے دو سورہ بقرہ کی تفصیل آیت نمبر 242 تک ہو شکی تھی آج کے درست انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے ہم تفصیل کا آغاز کریں گے اللہ نے فرمایا علم ترہ علم کیا آپ نے نہیں دیکھا ترہ یہ واحد کا سیغہ ہے بنیادی طور پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے البتہ قرآن مجید میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطاب اللہ کے نبی سے ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی اللہ کے نبی کے توصل سے خطاب کیا جاتا ہے علم ترہ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ترہ کے معاملے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ راہ جو ہے وہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ کسی چیز پر غور اور فکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے رائے جو ہے ہمارے اردو میں بھی کہا جاتا ہے رائے سے رائے بھی بنائیں تو رائے کا مطلب ہوتا ہے خیال کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا رائے ہے دل سے دیکھنا کسی چیز کے بارے میں غور اور فکر کرنا تو رائے جو ہے وہ دل نظر سے بھی ہوتی ہے دیکھنا اور ایک دل سے دیکھنا سوچنا اور فکر کرنا اس کے لئے بھی رائے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دیکھنے کا مطلب واقعہ نہیں تھا کہ آنکھوں سے دیکھا جیسے اللہ کے نبی تک آگیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو وہاں نہیں دیکھا کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا وہاں نہیں دیکھا کا مطلب کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہیں تو رائے جو ہے وہ عین کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ جانتے نہیں ہیں یہ ترجمہ اصل میں ہاں پر ہوتا ہے رائے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا اور اس سے بعض لوگ جو ہے ناو جو بدعتی ہے تب وہ اللہ کی نبی کے عالم الغیب ہونے پر بھی استردال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نبی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ کی نبی کی پیدائی اس سے پہلے کی جو واقعات ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے دیتے ہیں اسی لئے تو اللہ نے علم طرح کہا اس کا جواب انشاءاللہ ہم آگے جب تفسیر کریں گے تو دیکھیں گے تو بہرحال علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا الالذینہ ان لوگوں کو خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے علم طرح الالذینہ خرجو من دیارہم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے وہم علوفن یہ الفن کی جماعیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے وہم علوفن کیوں نکلے اپنے گھروں سے ہزار الموت موت کے ڈر سے موت کے خوف سے فقالا لہم اللہ موتو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ ثم احیا ہوں تو پھر ان کو دوبارہ اللہ نے رمضہ کر دیا ان اللہ لزو فضل علن ناش بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناسی لا يشکرون لیکن اکثر لوگ شکریہ آدھا نہیں کرتے آیت کا سادہ سامانہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے گی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یا آپ کو ان لوگوں کا علم نہیں ہے جو ہزاروں کی داداد میں ہونے کی باوجود اپنے گھر سے نکل گئے موت کے خوف سے فقالا لہم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ ثم احیا ہوں دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا بے شک لوگوں پر اللہ کا بہت فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکریہ آدھا نہیں کرتے یہاں اب دوبارہ سورے بقرہ کا جو ایک بہت بنیادی موضوع ہے قیتال جہاد اس پر گفتگ ہو رہی ہے بس کی بعض مفسرین جو انہوں نے کہا کہ پورا سورے بقرہ کا کوئی اگر بنیادی موضوع ہے یعنی ایک کوئی سینٹرل ٹاپک اگر تیگر نہ ہو جس کے گرد سورے بقرہ کے سارے موضوعات جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ٹاپک جو ہے بیسک مرکزی عنوان سورے بقرہ کا یا مرکزی مبحث یا مرکزی موضوع سورے بقرہ کہہ ہوئے جہاد یہاں پر جو تلاق وغیرہ سے متعلق اور خلا اور درد سے متعلق جو باتیں آئیں ہیں وہ بھی اصل میں جہاد کے باس منظر میں ہے کہ جہاد ہوگا تو کچھ لوگ مارے جائیں گے مارے جائیں گے تو کچھ عورتیں بیوہ ہوں گی جو عورتیں بیوہ ہوں گی ان کو عدد گزارنی پڑے گی تو پھر عدد کے مسائل آگئے پھر اس میں نے خاک کی مسائل بھی ذکر کر دی گئے تلاق کی مسائل بھی ذکر کر دی گئے خلا کے مسائل ذکر کر دی گئے تو علماء نے کہا ہے انفاق کا جو اتنا بڑا سورے بقرہ میں تفصیل سے ذکر آیا ہے تو انفاق کا بھی اصل تعلق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد ہو رہا ہے تو اس میں خرچ کرنے سے ہے تو کئی مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ سورے بقرہ کا ایک جو مرکزی موضوع ہے ایک بنیادی موضوع جس سے دیر جو ہے وہ پوری سورے بقرہ کے سارے موضوعات جمع کیے جا سکتے ہیں اور جتنے بھی موضوعات پر سورے بقرہ میں بات ہوتی ہے وہ سارے موضوعات جو ہے وہ جس مرکزی موضوع کے زمین میں آتے ہیں وہ ہے جہاد اب بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر سے جہاد کا موضوع شکھ ہو گیا اور کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اب یہ صورتحالیہ ہے کہ مسلمان مدینہ میں آ چکے ہیں یہ صورت مدنی صورت ہے مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی ہے کیونکہ ریاست ہوتی ہے تو ریاست کے ایک اسٹیٹ جب من جاتا ہے تو اسٹیٹ کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں اور اس میں ایک لازمہ ایک شعبہ ہوتا ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں تھے مسلمانوں کا کوئی اسٹیٹ نہیں تھا مسلمانوں کی کوئی ریاست نہیں تھی برپا کیے جا رہے ہیں فوج کشی کا خطرہ لگا ہوا ہے اور مختلف موقعوں پر دھات لگا کر کے حملے بھی ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر تو اب ایسی صورتحال میں کیونکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو اب جہاد سے متعلق حکام ہیں بیشتر دوسرے بقرہ کے حکام ہیں وہ جہاد کے تعلق سے آ رہے ہیں اور وہ جہاد ایک اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ کوئی انڈیویجول جہاد نہیں وہ ایک اسٹیٹ ہے مدینہ ایک ریاست ہے اس ریاست کا ایک حاکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت نے صرف نبی اور رسول کی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست مدینہ تھی اس کے حاکم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک بادشاہ تھے گویا کی اور پھر اب اسٹیٹ ہے تو ضائف سی بات ہے کہ اسٹیٹ میں ایک دیفینس کا صحبہ بھی ہوتا ہے تو وہ ڈیفنس کا شعبہ قائم کیا گیا اس کے لئے تیاریاں کی گئے یہ حدیوں سے معاہدے کیے گئے اور الگ الگ قبیلوں سے معاہدے کیے گئے سیسپیر کے مداہر معاہدے کیے گئے اور مدینہ کے دفاع کا معاہدہ کیا گیا تو وہ سارا جو جہاد کا موضوع ہے وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے طلاق اور خلا اور نکاح کے موضوعات کے ختم ہونے کے بعد تو یہاں پہ اصل میں تمہید میں ایک بات بتائی جاری کہ جہاد سے آدمی اپنا دل کیوں چوراتا ہے اس کو موت کا خوف ہوتا ہے انسان موت سے درتا ہے اللہ تعالیٰ ایک واقعی کے ذریعے سے تمہید شروع کر رہا ہے کہ موت کے خوف سے اگر تم جہاد سے بچو تو اللہ تعالیٰ موت دینے پہ تم کو قادر ہے وہ بغیر جہاد کی بھی تم کو موت دے سکتا ہے تو ایسے ہی کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہ کون لوگ تھے جو اپنے گھر سے نکلے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور کسی وجہ سے ان کو موت آ گئی اور پھر اللہ رب العالمین کو دوبارہ زندہ کیا اس کا کوئی ذکر ہم کو اس آیت کے اندر نہیں ملتا نہ پورے قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے نہ حدیثوں میں کوئی وضاحت اس کی موجود ہے اسرائیلی نوایت ہیں بعض صحابہ نے جو ہے واسہ نکل کی ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ بنیسرائی کی لوگ تھے کسی نے کوئی اور قوم قرار دیا تو وہ تفصیل نہیں بتا گئی کیونکہ قرآن مجید اصل میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن مجید اگر ماضی کی کوئی خبر بھی بیان کرتا ہے تو اس خبر کے بیان کرنے کی پیچھے حکمت ہوتی ہے کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو وہ پہلو جو عبرت کے پہلو نہیں ہوتا ان کو بیان نہیں کیا جاتا اب کونسی قوم تھی وہ انہیں بیان کیا گیا کیونکہ اس سے اس واقعے سے عبرت لینے کا کوئی تعلق نہیں ہے تو قوم کا نام نہیں بیان کیا گیا آپ بہت سارے واقعات میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید خاص طور پہ اسماع ذکر نہیں کرتا نام ذکر نہیں کرتا کیونکہ نام ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک ذہن ہمارا اصل واقعی کی طرح فوکس کرنے کے بجائے ناموں پر فوکس کرنے لگتا ہے اور نام بار بار ذہن میں آنے لگتا ہے اس لئے قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے واقعات کو بیان کرنے کا کہ قرآن مجید میں عام طور پہ نام نہیں بیان کیا جاتے تاکہ بندہ ناموں کے چکر میں پڑھ کے اصل میسج جو کنوے کرنا چاہتا ہے قرآن مجید اس سے دور نہ ہو جائے اس لئے آپ دیکھیں گے اس وجہ سے قرآن مجید کے جو واقعات سنانے کا تریقہ اس میں بہت امپیکٹ بھی آ جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں سوری یوسف پڑھئے قرآن مجید کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم جو ہے کسی کا نام آ رہے یعنی انبیاء کا نام آ گیا حضرت عقوب کا نام آ گیا حضرت یوسف کا نام آ گیا حضرت یوسف کے کسی بھی بھائی کا نام نہیں آیا صرف یہ آیا کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی جو بھی آیا لیکن کسی کا نام نہیں آیا اسی طرح سے ان کی والدہ کا کوئی نام نہیں آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور بادشاہ کو بادشاہ کہہ دیا گیا ملک کھا گیا عزیز مصر کو عزیز مصر کہہ دیا گیا عزیز مصری کی بیوی کو عمرات و عزیز کہہ دیا گیا جو زلیخہ ہم نام پڑھ دیئے نہیں قرآن عدیس میں نہیں آیا ہے سورہ یوسف پہ پڑھیں گے کہ زلیخہ نام کہہ ہی نہیں آئے گا وہ زلیخہ تو ایسے آ گیا مطلب اسرائیلی دیوائیات میں آ گیا ورنہ آپ دیکھیں گے سورہ یوسف میں زلیخہ نام نہیں آیا قیدیوں کا ذکر آیا ان کا بھی کوئی نام نہیں آیا دو لوگ ان کو نکال کر لے کے گئے تھے وہ میں سے ان کا بھی نام نہیں آیا ان کی جو ساتھی تھے دونوں ایک کو ساتھی کہہ دیا لیکن اس کا بھی نام نہیں آسی ساتھی کہہ دیا گیا تو قرآن مجید کی واقعات کو بیان کرنے کے اسلوب میں ایک بات آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ناموں پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتا اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نام نہ بیان کرنے کی وجہ سے الجھن نہیں پیدا ہوتی مطلب ایک مردبہ اتفاق سے یوسف علیہ السلام وہ جو قصہ ہے جب میں اجازے قرآن پہ درست سیار کرتا تو میں نے جو پورا Old Testament میں جو واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کی کچھ تفصیلات میں نے Old Testament میں پڑھی تو اس میں اتنے ہر جگہ پر نام ذکر ہے ہر کسی کا نام ذکر ہے اچھا نام ذکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نام میں اُلد جاتے اس لئے یہی واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ایک سلال سات اور ایک روانی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور جب آپ وہی واقعہ Old Testament میں پڑھتے ہیں تو ایک الجہو اچھا یہ نام پھر آپ کو سوچنا پڑھتا ہے کہ یہ نام کس کا تھا یہ نام کس کا تھا یہ نام کس کا تھا جیسے عمرات و عزیز آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو یہ ساچنا نہیں پڑھتے کہ عمرات و عزیز تو ذائنسی بات ہے وہ جو عزیزیں صرف اس کی بیوی پر جب زلیخہ تو آپ کو یاد کرنا پڑھتا ذلیخہ پیشے جا کر کے دیکھ سے یاد کرنا پڑتا ہے کہ آپ ذلیخہ کس کا نام تھا فلبی نیامین کس کا نام تھا تو ناموں پر فوکس قرآن مجید نہیں کراتا کیونکہ قرآن کا اصل مقصد ہے کہ آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں قرآن مجید یہ نہیں چاہتا کہ آپ ناموں میں علج کر کے رہ جائیں اس لئے بہت سارے واقعات بیان ہوتے ہیں ان میں نام نہیں بیان ہوتا کہ کس کا واقعہ بیان ہوتا ہے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اللہ نے خرجو جو لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے کون تھے کس کب نکلے تھے کون ساں گھر کہاں پر واقع تھے کہاں نکل کر کے گئے تھے کتنا دن وہ موردہ رہے کتنے دن کے بعد زندہ ہوئے کس نبی کی دعا سے زندہ ہوئے زندہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری تفصیلات اللہ نہیں بیان فرما رہے اور اس لئے علماء نے کہا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جب یہ آیت بیان کی گئی تھی تو اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات اہلِ عرب کو پتا تھی تو کیوں کہ وہ تفصیلات اہلِ عرب کو پتا تھی اس لئے قرآن مرید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا وہ اشارہ کر دیا جا رہا ہے جیسے عادو سمود کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے واقعات پتا ہوتے ہیں تو اس لئے قرآن مرید اشارہ کر رہا ہے اور اگر جس کو تفصیلات نہیں بھی پتا ہوں تو اس کے لئے اصل میٹر یہ نہیں کہ حقیقت میں ہی کون لوگ تھے تاریخ میں کون سی قوم تھی اس قوم کا نام کیا تھا اصل جو ان کے ساتھ ہوا وہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور وہ بھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تو فرما ہے آپ نے دیکھا ان لوگوں کو آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے ہروں سے نکلے تھے اچھا بھی یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک علم طرح سے بعض جو ہمارے بیدتی حضرات ہوتے ہیں وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول عالم الغعب ہیں اسی لئے تو کہا جا رہا ہے علم طرح آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے نہیں دیکھا مطلب اللہ کے رسول نے دیکھا تھا اس کا مطلب اللہ کے رسول عالم الغعب ہیں اپنی پیدائیس سے پہلے بھی جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ کے پیش آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے وہ واقعات بھی دیکھے تھے تو یہ اس سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے عالم الغعب ہونے پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس آیت میں اللہ کے رسول کے عالم الغعب ہونے کی کوئی ضلیل نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا رعہ کا جو لفظ ہوتا ہے رعہ کا لفظ یہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں آتا ہے یعین کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کی مثال جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور یہ جیسے کہ کبھی مناظرے کی نوبت آ جائے تو اگر کسی کو خاموش کرنا ہو تو اس مثال سے خاموش کیا جا سکتا ہے اس طرح کی دریلوں پر اللہ نے فرمایا اولم یغر انسانو انا خلقناہ من نطفت فائذا ہوا خصیم و مبین کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفت کہ ہم نے اس کو ایک نطفے پر پیدا کیا فائذا ہوا خصیم و مبین اور فید وہ ایک پلاہ ہوا جھگڑنے والا بن گیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انکار کر رہا حالانکہ اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اب یہاں پہ یرا کا مطلب کیا ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے کہ یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کون انسان ہے جو نطفے سے خود کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اللہ نے فرمایا کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تو اگر دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو نطفے سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ خلقناہ میں ہو کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے تو اگر ہم کہیں گے یرا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے تو کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نطفے سے انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے پہ یہاں یرائحین کے معنی میں کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نفے سے پیدا کیا اور جو اللہ نے ایک نفے سے پیدا کیا وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں یعنی وہ کہہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا حالانکہ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کو ایک نفے سے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نام کیا Diaq میں یہ قیامت کے بس منظر میں یہ بات کئی مرتبہ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم سے ہم لڑا ہی کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے حالانکہ ہم نے اس کو پہنی مرتبہ پیدا کی ہے تو یہ جو ہے نا ایک ساکی دلیل ہو جاتی ہے جب آپ ڈیبیٹ میں ہوتے ہیں مناظرے میں ہوتے ہیں تو یہ ایسی دلیل دے دیتے ہیں جس کے جواب جس کا کوئی جواب جو ہے سامنے والے سے نہیں بن پڑا تو بہرحال اگر کوئی جو ہے وہ یر علم طرح سے استدلال کرے کہ اللہ قصول علم الغیب ہیں تو آپ یہ اس کو جواب میں سورہ یاسین کے آیت نمبر 77 دیزار اب یہ کون لوگ تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن اسرائی کے لوگ تھے جو نکلے تے بار اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی دوسری قوم کے لوگ تھے کیوں نکلے تھے اللہ نے اتنا تو بتا دیا حضر الموت کہ یہ موت کے در سے اپنے فروں سے نکلے تھے پر موت کا در ان کو کیوں تھا اس کی بزاعت بھی قرآن پجید میں نہیں کی گئی کوئی وقت تھا یعنی دو وجوہات عام طور پر مفسرین نے بیان کی ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا مفسرین نے کی ان کو موت کا در اس لیے تھا کیونکہ ان کے علاقے میں بہت شدید تاؤن فیلا تھا تو اس تاؤن کے خوف سے یہ باہر نکل کے آ گئے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جہاد حکم دیا تھا کہ کسی قوم سے ان کو لڑائی کرنا ہے اور اس جہاد کے خوف سے لڑائی کے در سے یہ باہر نکل کر کے آ گئے تھے دونوں طرح کی باتیں مفسرین نے کہی ہیں لیکن پورے آیت کا سیاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر تاؤن والی بات اس پوری صورتحال پر فٹ نہیں بیٹھتی یعنی تاؤن کی بات نہیں تھی اس کی دو وجہ ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وہم علوفون وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور یہ ہزاروں کی تعداد بھی ہونے کی وجہ سے اپنے مقابل سے جیت سکتے تھے ان کے پاس امکان تھا قوت کی طاقت تھی ان کے پاس لوگ تھے لڑنے کے لیے پھر بھی یہ موت سے ڈر گیا تو وہم علوفون ذکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں بیماری کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بیماری کا مسئلہ ہوتا تو وہم علوفون ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا جب وہم علوفون کہا گیا کہ ہزاروں کی تعداد بھی ہونے کی باوجود نکل گئے بھئی موت تو قصر میں اتا جا رہا ہے کہ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا ان کو کسی اپنے مقابل کو فاصل لڑنا تھا قتال کرنا تھا لیکن یہ موت سے ڈر کر کے ان سے لڑنے کے بجائے پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے اور کیونکہ آگے جو آیت ہے اس میں بھی قتال ہی کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ در کر کے گھر سے باہر نکلے تھے یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ قتال کے خوف سے اپنے مددے مقابل سے لڑنے کی ان کے اندر حیمت نہیں تھی طاقت نہیں تھی اس وجہ سے یہ اپنے شہر سے باہر نکلے تھے تو زیادہ بات ہی سمجھ میں آتی ہے حالانکہ دونوں طرح کی باتیں مفسرین نے کہی ہیں یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ لوگ تاؤن کے در سے نکلے تھے اور یہ بات بھی کہی کہ یہ جہاد کے در سے نکلے تھے پر آیت کا سیاق اور آگے جو ایک ذکر قتال کا رہا ہے اور یہ وہم علوفون جو ذکر کیا گیا خاص طور پر کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ان سب کو ملانے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو خوف اصل میں جہاد کا تھا تو یہ بہت بڑی تعداد میں کوئی قوم تھی ہزاروں کی تعداد میں تھی اور ان کو جہاد حکم دیا گیا لیکن یہ جہاد سے ڈر گئے حضر الموت موت کے ڈر سے یہ گھر سے باہر نے اپنی بستیاں چھوڑتا گی نکلے گئے حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی کی اپنی بستیوں کی حفاظت کرتے ان کی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو فَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُوتُو تو وہ مر جاتی ہے اللہ نے ان سے کہا تم سب مر جاؤ ثم احیاہم پھر ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اللہ نے اتنا تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے مر جاؤ تو مر جاتی ہے پھر یہ نہیں فرما ہے کہ اللہ نے ان سے کہا تو مر گئے آیت کے الفاظ کہیں دیکھئے اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ ثم احیاہم پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا حالانکہ اس ثم احیاہم سے پہلے کیا ہے اللہ نے جب ان سے کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے فماتو کو حضف کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں اجاز حضف یعنی قرآن مجید کی جو بلاغت جس کو کہتے ہیں بلاغت کے قواعد میں سے ایک قائدہ ہے اجاز حضف یعنی کسی چیز کو حضف کر کے مختصر کر دینا واقعے کو اللہ نے نہیں فرمایا وہ مر گئے بس کہا کہ اللہ نے ان سے کھا مر جاؤ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دی اللہ نے ان سے کھا مر جاؤ تو سارے کے سارے مر گئے فم احیاہم دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور قرآن کی جو آیت کا سیاق ہے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ مر گئے تھے یہاں کسی زوال کو موت سے تعبیر نہیں کیا گیا کیونکہ بہت سارے مفسرین شمس بیفزادہ صاحب تردبر قرآن میں امین آسان اسلاحی مولانا مغروری تفہیم القرآن میں وہ یہ کہتے ہیں ہاں موت سے براد حقیقتی موت نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو آمالخہ سے یا کسی کم قبیلے سے لڑنے کے لئے کہا گیا تو وہ نہیں لڑے تو ان کے نزدیک وہ زوال کا شکار رہے زوال یعنی وہ پستی کا شکار رہے وہ محکوم من کر کے رہے مظلوم من کر کے رہے تو ان کی جو پستی کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے تعبیر کیا یعنی وہ کہتے ہیں موت سے براد حقیقتی موت نہیں ہے اور عام دور پہ آپ گمراہ وہ فرسلین کیا دیکھیں گے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جس کا تعلق موجزے سے ہوتا ہے یا کرشمات سے ہوتا ہے تو وہ عام طرح پہ کوشش کرتے ہیں تعبیل کر کے اس کا کوئی اور مانا بیان کرنے تو اب کیونکہ یعنی جس کو سائنس قبول نہیں کرتی ہے تو عام طرح پہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا مہنہ ایسا پیش کریں کہ وہ سائنس کے موافق ہو جائے اب سائنس یہ قبول نہیں کرتی ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو تو انہوں نے کیا کیا تعبیل کیا شمس پیرزادہ صاحب نے بھی یہ کیا ہے مولا مدودی نے بھی یہ کیا ہے امین حسن اسلائی صاحب نے بھی یہ کیا ہے تو بیشتر جو یہ انہوں کا مارے کہا جاتا ہے اقلانیت پسند مفسرین جو قرآنی آیت کے مقابلے میں اپنی عقل بہت زیادہ لڑاتے ہیں ان سب لوگوں نے کہا ہے موتو سے مراد یہاں پہ حقیقی موت نہیں ہے بلکہ وہ جو ان کا کمزوری کی زندگی تھی اور دوسرے قوموں کی ماترکی میں جو انہوں نے زوال کا ان کا دور تھا اس زوال کے دور کو اس پستی اور کمزوری کو اللہ تعالی نے موت سے تعبیل کیا ہے تو قرآن کی آیت سے بہت صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر موت سے مراد حقیقی موت ہے یعنی حقیقت میں وہ ہزاروں لوگ مر گئے تھے اور کسی عرصے تک کہ وہ مرے پڑے رہے سمہ احیاء ہم اور زندہ کرنے کا مطلب حقیقی زندہ کرنا ہے احیاء ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جیسے امارہ مدودی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پستی میں تھے فیر اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تو ان کے ہار اور ناکامی کو موت اور ان کی کامیابی کو زندگی سے تعبیل کیا ایسی بات نہیں ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا تھا بے شک اللہ رب العانوین لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر بزاری نہیں کرتے اللہ تعالی لذو فضل فضل کا مطلب ہوتا ہے نعمت احسان تو اللہ تعالی لوگوں پر بہت رحم کرنے والا بہت احسان کرنے والا ہے لیکن لوگوں کو اللہ کی رحمت کی قدر نہیں ہے لوگوں کو اس لئے بیشتر جو لوگ ہیں وہ شکر بزاریں لذو فضلین علا الناس لوگوں پر اللہ تعالی فضل کرنے والا ہے اس سے تو بھئی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا فضل صرف مسلمانوں پر نہیں ہے اللہ تعالی ہر کسی پر فضل کرنے والا ہے اللہ تعالی کے فضل کا کوئی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالی صرف مسلمانوں پر فضل کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی مسلمانوں پر زیادہ فضل کرتا ہے لیکن صرف اللہ تعالی مسلمانوں پر فضل نہیں کرتا اللہ تعالی ہر انسان پر فضل کرنے والا ہے سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہر کسی کے لئے آخرت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے صرف ایمان والوں کو سہراب کرے گا لیکن دنیا میں ہر کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار بیان گوا ہے کہ شکر گزاری کرنے والے لوگ تعداد میں بہت کم ہیں بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو شکر گزاری کی زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات کئی موقعوں پر بیان فرمائی ہے ولیکن اکثر ناسی لا اشکرون اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا نہیں کرتے ہیں تو شکر ایک ایسی عبادت ہے ہم عام طور پر شکر کو بہت آسان سی چیز سمجھتے ہیں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ شکر بہت ہی مشکل عبادت ہے شکر بہت ہی مشکل عبادت ہے اس لئے دنیا میں کم لوگ ہیں جو شکر گزاری کے مقام کو پہنچ پاتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار بن پاتے ہیں یعنی شکر گزاری اتنی مشکل چیز ہے ہم تو عام طور پر شکریہ کے مطلب بہت ہلکے میں لیتے ہیں ہم کو لگتا ہے شکریہ کوئی بہت آسان سی عبادت ہے پر حقیقت یہ ہے کہ شکر گزاری بہت مشکل عبادت ہے اس لئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا شکر کرنا بہت اللہ کے کم بندے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کے مطلب پہ پہنچ پاتے ہیں اس لئے بات صلف کے بارے میں آتا ہے یہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم بندوں میں شامل فرما دے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں شکر گزاری کے مطلب پہ کوئی نہیں پہنچ پاتا اب ہمارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری کے مطلب ہوتا ہے کوئی پوچھے کیا حال چالے تو ہم پیدن لگا شکر ہے پر شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حال چال پوچھے تو پیدن لگا شکر ہے شکر گزاری کا مفہوم بہت وسیع ہے یعنی علمانی بات کہی ہے کہ شکر گزاری میں ایک تو یعنی پہلی چیز ہوتی ہے شکر گزاری پانچ چیزوں سے مل کر کے بنتی ہیں پانچ چیزیں کرنے سے آدمی شکر گزار بندہ بنتا ہے شکر جو ہے وہ پانچ چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر جانے شکر کا پہلا پہلا دروازہ پہلا یعنی پانچ چیزیں ہیں جن کو ملا کے شکر بنتا ہے پہلا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی value سمجھنا اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمت کی value ہی نہیں سمجھتے کوئی اس کی قدر ہی نہیں کرتے تو شکر گزار نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کی کروڑ و احسان آپ پانے پر اگر ان احسانات کی value آپ کو نہیں پتا دل میں شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا اس لئے شکر کا آغاز اللہ تعالی کی نعمت کی جو بھی نعمت اللہ تعالی نے دی ہے سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے ایمان کی نعمت کے ساتھ اللہ نے اگر آپ کو صحت کی نعمت دی ہے اولاد کی نعمت دی ہے کھانی کی نعمت دی ہے پینے کے لئے پانی ہے احسانس دینے کے لئے اکسیجن ہے اللہ تعالی کی کوئی نعمت اور کوئی بھی نعمت اپنی جگہ پر چھوٹی نہیں ہوتی ہر نعمت اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہوتی ہے تو سب سے پہلا تقاضی کیا ہے آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کی value کو سمجھیں اللہ تعالی کی نعمت کی قدر سمجھیں دوسرا چیز اللہ تعالی کے لئے اعتراف کریں کی یہ نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے آپ نے اپنی طاقت اور قوت سے اس نعمت کو حاصل نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کو ملی ہے تیسری چیز کی آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے لئے اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے یعنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کریں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اور آپ اس کو اللہ رب العالمین کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ شکر گزار بندے نہیں اور یہ بہت مشکل کام ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ شکری اتنا مشکلی بات ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اطاعت کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اور کوئی بھی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے آپ کوئی بھی اطاعت کا کام کریں یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اور کوئی بھی نافرمانی کریں تو یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے اور بندہ کسی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا بغیر اللہ رب العالمین کے کسی اللہ رب العالمین کے کسی نعمت کا استعمال کی بغیر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے یعنی ہر نافرمانی ناشکری ہے ہر نافرمانی ناشکری ہے آپ حرام دیکھ رہے ہیں آپ آنکھ اللہ کی نعمت اسے آپ حرام دیکھیں ہیں ناشکری ہے زبان اللہ نے دی ہے آپ اسے غیبت کر رہے ہیں جھڑ بول رہے ہیں گاری دے رہے ہیں اللہ تعالی کی ناشکری ہے کان اللہ نے دی ہے آپ کو سیقی سننے ہیں ناشکری ہے آپ کو اللہ رب العالمین نے پیر دیا ہے حرام راستے پر چل رہے ہیں ناشکری ہے ہاتھ دیا ہے ظلم کر رہے ہیں ناشکری ہے یعنی شکر اتنا مشکل کام کیوں ہے صرف زبان سے اگر الحمدللہ بولنے کا مطلب شکر ہوتا تو ہم سے کوئی بھی پوچھتا ہے حالات کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں پر صرف زبان سے الحمدللہ بولنا کافی نہیں ہے پہلی چیز کیا ہے اللہ کی نعمت کی قدر کرنا ہے دوسری چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا اعتراف کرنا ہے کہ یہ نعمت میں نے اپنی طاقت سے نہیں حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی دینے سے انہوں کو ملیے تیسی تھی چیز کیا ہے اس نعمت کا اللہ کی نا فرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے چوتھا کیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس نعمت کے حاصل کرنے کا سبب بنے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کیا جائے لیکن اس میں فرمایا جو بندوں کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ دا نہیں کرتا تو جس نے وہ نعمت آپ کو دلائی ہے اس کا بھی شکریہ دا کرنا اگر آپ والدین کے شکر گزارنے تو اللہ کی شکر گزارنے ہو سکتے ہیں اگر بی بی اگر شوہر کی شکر گزارنے تو اللہ کی شکر گزارنے ہو سکتے ہیں شوہر اگر بی بی کا شکریہ دا نہیں کرتا تو اللہ کا شکریہ دا نہیں کرتا یعنی جنہوں نے وہ احسانات ہم کو ملنے کا وہ ذریعہ سبب بنیں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیے چاہر چیزے ہو گئی اور پچھوی چیز جب امن ہو حسد سے یعنی حسد کا خوف نہ ہو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اس نعمت کا ذکر بھی کرنا چاہیے زبان سے بھی شکر بزاری ہے کہ یہ نعمت مجھ کو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے تو تہدیسِ نعمت امہ بھی نعمتی ربی کا حد دیس اپنے رب کی نعمت ذکر کرو تو یہ پات چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے اب یہ کتنا مشکل تھا یعنی شکر اتنا مشکل کیوں ہے صرف اگر زبان سے الحمدللہ بلنا ہوتا تو یہ شکر نہیں ہوتا شکر پانچ چیزوں سے ہوتا ہے یہ پانچ چیزیں ملتی ہیں تو اگر کسی نے نوٹ کیا ہے تو وہ یہاں چیٹ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ سب کے فائدے کے لئے تو یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے یہ پانچ چیزوں کو ملانے سے شکر بنتا ہے اور یہ پانچوں کام کرنا سب کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت کم اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں نہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بہت سنندہ بندو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا فلا بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ وہ بہت شکر گزار ہے حضرت انہوں کو فرمایا کہ وہ بہت شکر گزار ہے کیونکہ ہر کوئی شکریہ کا خدا نہیں کر حق تو کوئی بھی حدا نہیں کر سکتا ہر کوئی شکریہ کے مقام در پہنچی نہیں سکتا ہے اس لئے امام اللہ قیم نے جگہ پر رئیس تھا ہے کہ ایمان کی بہت سارے درجات ہیں اور سب سے آلہ ترین درجہ شکر کے درجہ ہیں بہت کم بندو پر پہنچ پاتے ہیں اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں زبان سے بول دیں اچھا شکر کا معاملہ ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا شکر دل میں بھی ہوتا ہے شکر زبان میں بھی ہوتا ہے شکر عمل میں بھی ہوتا ہے شکر گزار بندہ وہ جس کا دل میں بھی شکر ہو زبان پر بھی شکر ہو اور شکر والا عمل بھی کریں اول داود شکر والا عمل کرو زبان سے شکر والا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اگر بندہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا پابندی سے تو وہ ناشکر ہے اگر وہ روزیں نہیں رکھ رہا تو ناشکر ہے اللہ نے طاقت دے دی حج نہیں کر رہا ہے تو ناشکر ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے تو ناشکر ہے ہاں جھوڑ بول رہا ہے تو ناشکر ہے ناشکری جو ہے وہ ہر گناہ ناشکری ہے تو گناہوں سے خود کو بچانا سر میں شکر گزاری ہے تو ہر بندہ تو گناہ سے نہیں بچ پاتا دل میں کتنا بھی شکر ہو لیکن اگر عمل میں شکر نہیں تو بندہ شکر گزار نہیں ہے عمل میں بھی شکر ہونا چاہیے فرما پرداری ہونے ہی چاہیے تو کیونکہ شکر بہت مشکل کام ہیں تو بہت کم بندے ہیں جو شکر کے مقام کو فہنچ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچنے کی توفیق نصیفر ہوئے تو فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزاری کے مرحلے کو فہنچ پاتے ہیں پہر حال آیت کا بنیادی پیغام کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے خوف سے باہر نکلے ان کو جہاد کرنے کا حکوم دیا گیا تو انہوں نے جہاد نہیں کیا جان بچانے کے لیے بستی چھوڑ کے چلے گئے پر اللہ نے ان کو موت دی تھی موت اگر لکھی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی اگر وہ جنگ کے میدان میں لکھی ہوئے تو جنگ کے میدان میں آئے گی جنگ کے میدان میں نہیں لکھی ہے تو آپ سندگی جہاد کے میدان میں گزار دیں دشمن آپ کا بال نہیں بگا کر سکتا جیسے تھے خالد ابن ولید تھے سیف و من سیوف اللہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے پوری زندگی ان کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد میں گزری لیکن موت ان کو کہاں آئی کسی میدان جنگ میں نہیں آئی بلکہ ان کو موت کہاں آئی بس طرح مرد پہ آئی بیماری سے ان کی وفات نہیں بلکہ وہ روتے تھے جب ان کی وفات کا بار قریب تھا وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزار دی میرے جسم میں کوئی آزو ایسا نہیں بچے جہاں پر زخم کے نشان نہ ہوں پورا جسم میرا زخموں سے چور ہے اور یہ دکھو کہ میرے بستر مرد پہ مرنا ہوں یعنی اتنی زندگی جنگ میں گزارنے کی باوجود جنگ موت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں تمہاری موت نہیں لکھی ہے تو تم کو وہ کیسے فرمایا کہ تم نہیں مروگے جنگ کے میدان میں اور اگر تمہاری موت اللہ نے لکھی ہے تو لاکھ تم موت سے بھاگ لو تم قتال سے بھاگ رہے ہو تو کہ تم کو موت نہ آ جائے تمہارے گھروں میں تم کو موت آ سکتی ہے اللہ نے فرمایا کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے پیسے قرآن کہتے ہیں کہ تم ایک دم سخت کلو میں مضبوط کلو میں جا کر کہ بھی اپنے آپ کو پیت کر لو پھر بھی موت تم کو آ کر کے پکڑ لی موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتے اور جب موت آنی ہے تو اس سے پیاری موت اور کیا ہو سکتی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو تمہاری موت آئے قتال کرتے ہو تمہاری موت آئے اللہ دلے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے تمہاری موت آئے مرنا تو ہر کسی کو ہے تو شہادت سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی تو یہ کیونکہ اہل ایمان کو بھاہر آ جا رہا ہے شیطان جو آتا ہے نا جب اس کو جب اہل ایمان کو قتال حکم دیا جاتا ہے تو شیطان آ کر کے موت کا خوف ان کے لیلوں میں ڈالتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے پھر ہجرت کا اگر کرتا ہے ایک بندہ ایمان لاتا ہے پھر ہجرت کرتا ہے پھر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو شیطان آگے اس کو موت کا خوف دلاتا ہے اس سے کہتا ہے اگر قتال کروگے جنگ کرنے جاؤگے تو قتل کر دی جاؤگے تو جو مال تم نے جمع کی آئیتی محنت سے آدمی مال جمع کرتا ہے اپنی گڑھاپے میں فائدہ اٹھائے شیطان بولتا ہے یہ مال کس کے لئے جمع کیا مر جاؤگے تو تمہارے وارثوں میں دخصیم ہو جائے گا پتن کہل مرا اور عورت سے کوئی شادی کر لے گا تمہاری یعنی اس کو بیوی کا بھی لالج دلاتا ہے کہ تمہاری بیوی بچے ہیں ان کو چھوڑ کے جاؤگے اور تم مر گے تو پیچھے تمہاری بیوی کا کیا ہوگا وہ کسی اور سے شادی کر لے گی وہ جو آپ عام طرح پر دیکھتے ہیں کہ مجاہدین کو زیادہ حوروں کا وعدہ اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی چھوڑ کر گیا تھے اور وہ ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ میں مر گیا تو میری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ حوروں کا وعدہ کرتا ہے ستر حوروں کا ان کو وعدہ کیا گیا کہ اگر اللہ کے ناستے میں جنگ میں تمہاری وفات ہوگئے تو یہاں ایک بیوی چھوڑ کر گے جا رہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ستر حورے تم کو ملیں گے اور اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے وہ دے سکتا ہے اپنے بندوں کو اس میں کوئی حج کی بات بھی نہیں ہے تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ موت کی در سے قتال سے بھاگو مت اور ضروری نہیں کہ تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے تو موت سے بچ جاؤ گے تم سے پہلے قوم ایسی تھی جس کو جنگ حکم دیا گیا پر انہوں نے جنگ نہیں لڑی بھاگ کر کے آگئے اللہ نے ویسے ہی ان کو مار دیا اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا بعض مفسرین نے لکھا ہے جو اسرائیلی روایات کی روشنی میں کہ ہزقیل نام کے ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے اور ان کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا پر یہ اسرائیلی روایات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ان کو بہت زندہ کیا اچھا اس آیت سے ایک بات اور پتا چلی اللہ نے فرمایا ولیکن اکثر انناسی لا یشکرون اکثر لوگ شکر گزار نہیں اس سے پتا چلا کہ اکثریت کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے سارے زیادہ لوگ کیا کرنے مجوریٹی کوئی دلیل نہیں ہوتی یعنی ہمارے بھی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے حلال کرنے کے لئے ہم مجوریٹی کو دلیل بناتے کہ اتنے سارے لوگ کرنے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے شریعت میں نہ کسرت دلیل ہوتی ہے نہ قلت دلیل ہوتی ہے کوئی اس لئے بھی دلیل نہیں بنا سکتا کہ ہم تعداد میں کم ہے تو ہم حق پر ہیں نہ کسرت کو دلیل بنا سکتا کہ ہم تعداد میں زیادہ اس لئے ہم حق پر ہیں کسرت یا قلت حق یا باطل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ناشکر ہیں شکر گزار لوگ بہت کم ہیں تو اگر اکثریت کو دلیل بنائے تو پھر تو ناشکری صحیح ہوگی پر ناشکری نہیں شکر گزاری صحیح ہے تو اکثریت جو ہے وہ کسی دعوت پر اکثریت کا ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ نے فرمایا اور اللہ کے راستے میں جہاک اس آیت کی وجہ سے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو ذکر آیا کہ لوگ موت کے در سے بھاگے تھے تو وہ موت جو ہے کسی وبا کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے بلکہ وہ جہاد کے خوف سے بھاگے تھے لڑنے سے در گئے تھے وہ اس لئے بھاگے تھے باقی وبا کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو عام طرح پر مفسرین اسی آیت کی ذن میں ذکر کرتے ہیں کہ جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اور جو اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں وہ شام کے سفر پر تھے جہاد جاری تھا اور اچانک ان کو تاؤن امواز کی خبر ملی کہ امواز میں شدید تاؤن پھیلا تھا حضار کی داندار میں لوگ اس میں مارے گئے تھے اور ابھی وہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے تو انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے تو باس صحابہ نے کہا کہ آپ داخل ہو جائے یہ باس صحابہ نے کہا کہ آپ داخل نہ ہوں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے تو حضرت عبیدہ نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو حضرت عمر ناراض ہو گئے کہ ابو عبیدہ کاشی بات تمہاری اللہ وہ کسی اور نہیں کہی ہوتی کہ میں تقدیر سے بھاگ رہوں اور جو نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں یہ بڑی پیاری بات ہے بہت مشہور واقتہ ہے تاہوں نے امواز کا کہ حضرت ابو ویدہ نے جب کہا تو ایک تو پہلی بات حضرت ابو ویدہ کی اتنی قدر تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ ابو ویدہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو کاشیبات تم نے نہیں کہی ہوتی کسی اور نہیں کہی ہوتی لوکالہ غیر ہو کیا ابو ویدہ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے مثال ویدیوز ہے تم مرنے اس کی کہ اگر تمہارے پاس بکریاں چرانے کے لئے تم جاؤ اور ایک وادی ہے جو ہری بھری ہے اور ایک وادی ہے جو سوکھی ہے تو تم کس میں بکریاں اپنی چراؤ گے زیاد سی بات ہے جو ہری بھری وادی ہے اس میں تو ہری بھری وادی میں بکریاں چرانے کے مطلب نہیں کہ تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ نے جو تم کو اختیار دیا ہے تم اپنے طور پر اس اختیار میں جو بہتر آپشن ہوگا اس علاقے میں جائے بغیر مر جائیں گے تو اللہ تعالی نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو ہم جہاد کریں گے موت لکھے ہوگی تو مر جائیں گے نہیں لکھے ہوگی تو جنگوں میں رہ کر کے بھی نہیں ملیں گے تو بہت سارے علماء نے اس آیت کے زن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں تاؤں پھیلا ہوا تو موت کے در سے ماں سے بھاگنا نہیں چاہیے صبر کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں لگنے گی بہت ساری حدیث ہیں کہ جو صبر کرے ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں پہ تاؤں پھیلا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ قیامت کی دن شہدہ کے زمرے میں اس کا اٹھے گا شہد یعنی شہید ہوگا قیامت کی دن اس کا مقام شہیدوں والا ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے اس کو شہادت کا عجر ملے گا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو لوگ بھاگے تھے اپنے شہر سے یہ تاؤں کے در سے نہیں بھاگے تھے بلکہ یہ جہاد کے خوف سے بھاگے تھے جہاد نہیں کرتا بزدلی میں بھاگے تھے فرمائے وَقَاتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں قیتال کرو یعنی قیتال کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور یہ کی مدنی صورت ہے تو مدنی صورت میں جب مکہ کا دور تھا تو اللہ تعالی نے فرمینا خوف ہوائی تھی اپنے ہاتھ رکھ کر کے رکھو مکہ میں کیونکہ مسلمان اقلیت میں تھے طاقت بھی نہیں تھی لڑنے کی یعنی قیتال کے بہت سارے جہاد ایسے نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے جہاد شروع کر دینا جہاد کی بہت سارے شرائط ہیں جیسے نماز کی بہت سارے شرائط ہیں ہم عام طور پر اقلیت میں رہنے والے لوگ نماز کے ابواب تو بہت پڑھتے تو نماز کے اقاموں کو تفصیل سے پتا ہوتے ہیں جہاد کے اقام نہیں پتا ہوتے کیونکہ زیاد چی بات ہے جہاد ہم پر ابھی فرض نہیں لیکن آپ جب جہاد کی کتابیں فقہی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جہاد کی بہت تفصیل ملتی ہے کیا کیا شرائط ہے جہاد کرنے کے تو اس میں سے ایک تفصیل ہی بھی ہے کہ جہاد کس پہ فرض ہوتا ہے اس کے اندر دشمن سے لڑنے کی طاقت اگر آپ کے پاس وسائل نہیں اسباب نہیں ہیں تو ایسے فتنہ فساد فیلانہ یہ جہاد نہیں ہے یہ تو فساد ہے یہ جہاد نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے ملک کے باہر بھی بہت سارے جو خارجی اناثر ہوتے ہیں وہ جہاد کے نام پہ فساد کر دے ہوتے ہیں بے قصور لوگوں کو جو آپ سے میدان جنگ میں لڑنے کیلئے نہیں آئے ہیں ان کو بم دھماکوں سے اڑا دینا ٹرینوں میں بسوں میں کسی پبلک جو ہے وہ مقامات پر مسجد میں چلسوں میں بم لگا کر کے علل اطلاق بغیر کسی تفریق کے عورتوں کو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اس میں مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں بعض مرتبہ مسلمان بھی ہوتے ہیں سب کو ایک ساتھ ایسے بم کے ذریعے سے اڑا دینا یہ جہاد نہیں ہے یہ قتال نہیں ہے قتال وہ ہوتا ہے جو ایک باقاعدہ ریاست سے ریاست کا ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقوں میں ہمارے دوانے میں جو ہے وہ ملک آپس میں دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں ایک ریاست دوسری ریاست سے لڑائی کرتے ہیں تو قتال بھی اصل میں اپنی ریاست کی تحفظ کے لئے ہوتا ہے اس لئے مدینہ جب ایک ریاست بن گئی تب جہاد ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ کے اندر رہتے جوے بھی یہ کر سکتے تھے نا کی کسی صحابی کو اٹھائے کر دیتے کہ تم چھپکے سے جاؤ عرب و جہل مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہا ہے جا کے چھپکے سسو قتل کر دو ہاں یا امیہ اپنے خلف قتل کر دو وہ مشکل چیز تو نہیں تھی یہ ایک آدمی وہ قتل کر دیا جاتا زیادہ در قتل میں وہ قتل کر دیا جاتا جس نے قتل کیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پلان بنا کر گئے چھپکے سے قتل نہیں کر رہا ہے جب ریاست بن گئی ایک پورا ایک جو ہے وہ مسلمانوں کی ہاتھ میں ریاست آگئی اور مسلمانوں کے اندر طاقت اور قوت آگئی وسائل آگئے اور افراد اتنے جمع ہو گئے تو پھر قتال کا بھی حکم دیا گیا تو یہ قتال خاص اس پس منظر میں ہے کبھی بھی قرآن کی آیتوں کو ان کے پس منظر سے جن آلات میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو نکال کر کے دوسرے آلات پر فٹ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر خارجیت جو پنپتی ہے وہ اسی وقت پنپتی ہے جب آیتوں کو ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کر کے مسیوز کیا جاتا آیتوں جب آیت کو آپ اس کے جو کانٹیکسٹ میں آیت یعنی جو صورتحال تھی اس پورے صورتحال سے نکال کر کے ابھی میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا وہ کہتے ہیں کہ صبر کے بعدے میں سب کہتے ہیں پھر قرآن مجید نے بھی کہا ہے اپنی طاقت جمع کر کے رکھو اور دشمنوں کو ڈراؤ ارے بھائی وہ کسی مائنورٹی کو تھوڑی کہا گیا کہ اپنی طاقت جمع کر کے رکھو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ وہ ایک میجوریٹی کو کہا گیا ہے یعنی ایک بڑی طاقت تھی مسلمانوں کی مسلمان مدینہ میں مجیوریٹی تھے اور ان کیا باقاعدہ جہاد ہو رہا تھا مشریقین کے ساتھ اس پسپندر میں وہ آیتیں نازلی ہوئی ہیں اب کوئی ان آیتوں کو لاکر کے مسلمانوں کے ہندوستان جو مسلمانوں کے حالات پر چسپا کرے گا تو سیوہ اس کے جو فساد فیلائے گا اور کچھ نہیں کرے گا ایسی ذہنیت سے ہندوستانی مسلمانوں کا سیوہ نقصان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے وہ آیتیں جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جہاد کی آیتیں مدینہ کی آیتیں ہیں اور ایک ریاست کے رہنے والے ایک مسلم ریاست ایک مسلم ملک کے رہنے والے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے ان کے امیر اور حاکم سے کہا جا رہا ہے کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ جمع کر کے رکھو اور لوگوں کو یہ ایک خاص پسمنظر میں ہی آیتیں ہیں اس پسمنظر کو اس سیاق سے کارڈ کر کے ان حالات کو اگنور کر کے آپ اندرستان کی مسلمانوں کو جہاد کی آیتیں سنا کر یہ کہیں کہ وہ بھی اس طرح کی تیاری کریں اور یہاں کی میجوریٹی کے خلاف تلوار اٹھائیں اور طاقت جوا کریں یہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہے یہ سی فساد ہے یہاں جہاد کی آیتیں مسلمانوں کو اندرستان میں پڑھ کر سنانا اور ان کو میجوریٹی کی خلاف بھڑکانا کہ تم اپنی تلوار اور طاقت استعمال کرو یہ صرف اور صرف فساد ہے یہ جہاد نہیں جہاد ریاست کی ماتہتی میں ہوتا ہے اب انشاءاللہ اگر بات آئی گی کہ اللہ تعالیٰ جب بنی سدائل لہلہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بادشاہ بنا بھیج جس کے ماتہتی میں ہم جہاد کریں تو جہاد ہمیشہ ایک بادشاہ کی ایک حاکم کی ماتہتی میں ہوتا ہے اور حاکم کہاں ہوتا ہے جہاں ریاست ہوتی جہاں ریاست ہی نہیں ہے کوئی حاکم ہی نہیں مسلمانوں کو اگر خلیفہ ہی نہیں وہاں جہاد کی بات نہیں ہوگی اگر انشاءاللہ آئیتیں آئیں گے تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں قتال گو قتال کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے فساد فیلانا نہیں ہونا چاہیے مالِ غنیمت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے قلمے کو بلند کرنا ہونا چاہیے اپنی شجاعت اور بہادری کی جوہر دکھانا قتال کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشا گیا کہ ایک آدمی ہے وہ حمیت میں قتال کرتا ہے کہ اپنی قوم کی حمیت میں کہ میری قبیلے والے لڑھ رہے تو میں بھی جا کر کے لڑوں گا یا اور کوئی شجاعت میں قتال کرتا ہے کہ میں بہت شجاعت اور بہادری ہوں اس کو دکھانے کے لئے لڑھ رہا ہے جو اس لئے لڑے تاکہ اللہ کا قلمہ بلند ہو اللہ کے دین کا نام ہو وہ اصل میں فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے باقی دکھاوے کے لئے ریاکاری کے لئے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں یا صرف قومی حمیت اور عصبیت میں آ کر لڑ رہا ہے یہ میرے قوم والے لڑ رہے ہیں مجھے اپنی قوم والے لوگوں سب اٹھ کرنا ہے قوم چاہئے صحیح کہتے ہیں جو غلط کریں اگر قوم والے تیئے یا میرے قبیلے والے لڑنے کے لئے ہیں تو بجھے ان کا ساتھ دین ہے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے فی سبیل اللہ مسلمانوں کی حفاظت کے لئے مسلمان ریاست کی حفاظت کے لئے اسلام دین کی نشروع اشاعت کے لئے جو قیتال کرتا ہے وہ اصل میں فی سبیل اللہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ وَعْجَانْ لُوْكِ اللَّهَ سُنْنے والا اور جاننے والا ہے آیت میں ایک بات پہ پہتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کیا ان ناموں کا عیم حاصل کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وَعْلَمُوا جَانْ لُوْ عمر کا سیغہ ہے کیا جان لو اَنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ جَلَّا طرح سُننے والا اور جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناموں کا عیم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کی مطابق اللہ تعالیٰ کا کہ ناموں کو جانے سیکھے اللہ کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی دین کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کو جاننے سے ہی دین کا آغاز ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا نہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور پھر اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے اس میں ترغیب بھی ہے یہ عبادت کرتے ہوئے جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے تو اس کی عبادت میں خوشوں پیدا ہوتا ہے عبادت کرو کیونکہ تمہاری عبادتوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں دعائیں کرو کیونکہ تمہاری دعاوں کو اللہ سن رہا ہے سجدے کرو کیونکہ تمہاری سجدے اللہ تعالیٰ کے عیم میں تو اس سے ایک عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے جہاد کرو کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے دین کے لئے باہر نکلے ہو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے لیلہیت ہے تم اخلاص سے اللہ کے راستے میں اللہ کی قلبیں گبلت کرنے کے لئے جہاد کر رہے ہیں اور علیم علم والا ہے تو اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے درانہ بھی ہے کہ ریاقاری کے لئے جہاد مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے جہاد میں کسی طرح کی خیالات مت کرو کیونکہ اللہ تعالی سننا اللہ تعالی جانتا ہے تو سمیعن علیم میں ترغیب بھی ہے نیکی کاموں کی کہ نیکی کی کام اس لئے کرو ترغیب یعنی رغبت دلانا اس میں رغبت بھی دلائی گئی ہے نیکی کاموں میں جب بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی سننے دیکھنے والا ہے تو اس کو نیکی کاموں میں اس کو شوق بھی بیدار ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے اس کو خوف بھی آتا ہے جب وہ جانتا ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا آدمی جھوڑ بولتے ہیں اگر وہ یہ سوچے کہ میں جب بول رہا ہوں جھوڑ تو اس وقت صرف سننے والا جو مخاطب ہے وہ مدین نہیں سن رہا اللہ بھی سن رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوڑ ہے بندہ گالی دے گا اور اس کو اس ون لے کہ یہ گالی اللہ کی بھی سماعت تک جاہ یہ اللہ بھی اس کو سنتا ہے وہ گالی نہیں دے پائے گا کوئی بہری بات نہیں بھول پائے گا گناہ کرتے ہوئے اگر اس کو یہ حساس ہو ایک سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رقیب ہونے کا حساس کوئی گناہ کرتے ہوئے اگر یہ حساس آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو گناہ کے اندر ایک رکا ہٹا جاتی ہے تو بہرحال اس سے ترغیب بھی مقصود ہے اور ترغیب بھی مقصود ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وعالموں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام و قائل حاصل کرنا چاہیے اب یہاں پہ حکم دیا گیا قیتال کرو تو علماء نے اس پر تفصیل کی ہے کہ قیتال ویسے قاتل فیل عمر ہے تو فیل عمر جو ہے وہ فیل عمر جو ہے وہ حکم کے لئے آتا ہے تو کیا قیتال کا جو حکم دیا گیا یہ فرض عین ہیں فرض کفایہ ہیں تو علماء نے کہا کہ وہ جہاد کی حالت بھی ڈپینڈ کرنا ہے کبھی اسلامی دیاست میں ہونے والا جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے یعنی کوئی بہت بڑا مقابلہ نہیں کرنا ہے مثلا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر گل نکلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا ایسا ارادت اللہ کے نبی کہا کہ چالیس لوگوں پر مشتمل اقتجارتی کافلہ ہے چالیس لوگوں سے رہنے کے لیے دھائیسو تینسو لوگ کافی تھے تو تینسو لوگوں کا حکم دیا اور وہ لوگ تینسو سترہ کے قریب جو تعداد آتی تینسو تیٹھوں سے تینسو سترہ کے درمیان کی اتنے ہی لوگ نکلے سارے لوگوں پر واجب نہیں کیا گیا تو اگر جنگ چھوٹی ہو تو فرضی کی فائے اتنے لوگ نکل جائیں کہ یہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور کبھی کبھی جنگ بڑی ہوتی تو فرضین ہو جاتی اس میں ہر مسلمان پر واجب ہو جاتے نکلنا جیسے تبوک کا موقع تھا تبوک کے موقع پر جو پیچھے رہ گئے اگر کسی بغیر مجبوری کی پیچھے رہے تو ان کو منافق کھا گیا کیونکہ تبوک کے موقع پر ہر مسلمان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی سادار اپنی جو سامان ہے طاقت اس کو جمع کر کے باہر نکلے تو قتال یعنی جہاد جو ہے وہ کبھی فرضین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے فرض کفایہ ہے یعنی ہر کسی پر واجب نہیں ہے تھوڑے بھی لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا دوسری لوگوں کے طرف سے فرضین یعنی ہر ہر مسلمان پر فرض ہے تو گرچہ یہاں پر حکم جو ہے وہ عمر کا ہے لیکن وہ کبھی جہاد فرضین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے یہ حالات پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں من زل لذی یقرض اللہ کردن حسنا من کون ہے زل لذی جو کی یقرضو جو قرض دے قرضن حسنا اللہ تعالیٰ کو قرضے حسنا من عام طور پر سوال کے لئے آتا ہے کہ کون ہے پر من ہمیشہ استفہام کے لئے نہیں آتا کبھی کبھی یہ ترغیب و تشویق کے لئے بھی آتا ہے یعنی شوق دلانے کے لئے کسی چیز کا جیسے کون ایسا کام کرے گا تو وہاں سوال کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ شوق دلانا مقصود ہوتا ہے کون ہے جو اس سوال کے جواب دے گا کون ہے جو آج صدقہ کرے گا کون ہے جو آج نماز پڑے گا ایسا ہوتا ہے نا تو یہ کون جو ہوتا ہے عام طور پر کون کہا لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لئے سوال کے لئے پر یہاں پہ سوال کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصود ہوتا ہے شوق دلانا ترغیب کسی کی رغبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو فرمایا ہے قرض اصل میں ہوتا ہے قرض کہتے ہیں اس لئے مقراز جو ہے وہ عربی میں کہچی کو کہا جاتا ہے تو قرض کو قرض اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آدمی اپنا مال میں سے کاٹ کر کے کچھ حصہ کسی اور کو دے رہا ہے اس لئے قرض کو قرض کہا جاتا ہے اور اس لئے بعض لوگ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ قرض جو ہے وہ محبت کی کہچی ہے یعنی دو لوگوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں پھر ایک آدمی قرض لے لیتا ہے اور وہ واپس نہیں لیتا اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس لئے قرض کو مقراز المحبہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض جو ہے وہ محبت کو کاٹنے والی چیزیں مہران تو فرمایا منزل لذی یقرد اللہ قرض حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا قرض حسنا یعنی اچھا قرض حسن میں ظاہری خوبصورتی بھی آتی ہے اور معنوی خوبصورتی بھی آتی ہے یہ کون ہے جو خوبصورت قرض اللہ تعالیٰ کو دے گا حسین قرض اللہ تعالیٰ کو دے گا اچھا قرض اللہ تعالیٰ کو دے گا فَيُزَعِفُهُ لَهُ عَضَعَافًا كَثِيرًا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو خوب خوب بڑھا کر کے کئی گناہ زیادہ بڑھا کر کے دے گا یہاں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی بات ہو رہی ہے اس لئے آیت میں قتال کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے دو طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک جان اور ایک مال اس لئے قرآن مجید میں عام طور پر جہاد بن نفس کی بات ذکر آتا ہے اور جہاد بن مال کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جان سے بھی اور مال سے بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو جہاد ہوا اس میں ایک طرف صحابہ نے اپنی جان قربان کی تو دوسری طرف اپنا مال بھی قربان کیا ظاہر سی بات ہے جنگیں بغیر مال کی نہیں لڑی جا سکتی ہیں جنگوں کے لئے شدید مال کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر عرب کی بس منظر میں جو جنگ ہو رہی تھی یعنی عربوں میں جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں مال کی بہت ضرورت پڑتی تھی ظاہر سی بات ہے مجاہدین ہے اب مجاہدین اپنا کام وقت سب لگاتے ہیں جب جہاد میں تو اس کے بدلے میں ان کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں بھئی ایک مجاہد ہے اس نے غازی ہے اس نے اپنے پوری زندگی لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے پر تو ظاہر سی بات ہے اس کی فیملی ہے اس کے بچے ہیں وہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے وہ بھوکے رہیں گے تو مجاہد جہاد تو نہیں کر سکتا ہے پھر مجاہد پر خود اس کا جو خرچ ہے اس کے پہننے کا کپڑے اور کھانے پینے کا تو اس کے لئے مال کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے جو جنگی وسائل ہوتے ہیں ہتھیار ہوتے ہیں ان کے لئے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اور عربوں میں معاملہ تو یہ تھا کہ بیشتر جو ان کی ویپنز تھے وہ عرب میں نہیں بنتے تھے وہ زیادہ تر وہ ایکسپورٹ کرتے تھے انپورٹ کرتے تھے زیادہ تر جو ان کے ہتھیار ہوتے تھے جیسے زرہیں ہیں وہ زرہیں عام طور پر باہر سے انپورٹ کی جاتی تھی وہ عرب میں نہیں بنتی تھی تلوار باہر سے انپورٹ کی جاتی تھی خاص طور پر ہندوستان سے انپورٹ کی جاتی تھی اس لئے عربوں کے دور میں جو سیفہ ہنڈی ہے وہ بہت مشہور تھی انڈیا کی تلوار انڈیا سے تلوار باقاعدہ جو ہے نا انپورٹ کر کے عرب میں مانگائی جاتی تھی تو بیشتر چیزیں جو جنگی سامان تھے وہ باہر سے مانگائی جاتے تھے اس کے لئے پیسہ چاہیے ہوتے تھا ہر جن پیسے کی جنگ بھی ہوتی ہے اور جب ایک ظاہر سی بات ہے کہ جو کاروبار کرنے والا طبقہ ہے وہ بھی جب جہاد میں جاتا ہے تو کاروبار بھی تھپ ہوتا ہے تو ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو بہرحال پیچھلی آیت میں جہاد بھی نفس کا ذکر ہوا تو اس میں جہاد بھی مال کا ذکر ہو رہا ہے کسی فیسانی کی اپنی جہان لگا اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہا کے لگا اور میں نے بتایا کہ سورہ بقرہ میں جہاد ایک مرکزی موضوع ہے تو قرض دینے کا حکم بھی جو آ رہا ہے وہ عام صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو قرض ہوتا ہے پر یہاں خاص ایتال کی بس منظر میں بات ہو رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد میں پیسہ لگانا اس پر بات ہو رہی ہے کہ جہاد میں پیسہ لگا اور زہابہ اکرام میں دونوں طرح کی لوگ تھے جو مالی ادبار سے بہت کمزور تھے انہوں نے اپنی جسمانی طاقت اور قوت لگائی اللہ تعالیٰ کی جو شجاع اور بہدر صحابہ عام طور پر ملتے ہیں وہ کون لوگ تھے جو مالی ادبار سے ذرا غریب تھے حضرت علی بہت غریب انسان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قلدت تھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے شادی جب کی تو ولیمہ کا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا تو حضرت سعاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ولیمہ کیا تھا بلکہ ان کے پاس تو مہار کبھی پیسہ نہیں تھا تو حضرت عثمان نے ان کی زرا خرید کے پہلے ان کو پیسہ دیا پھر وہ زرا بھی ان کو واپس کر دی تھی کہ تم اس کا زیادہ اچھے استعمال کر سکتے ہو حضرت عثمانی شادی کی تو بتائے گی ان کے پاس سیوائی گھوڑے کے اور کچھ نہیں ہے اور ان کی گھوڑے کو بھی پالنے پسنے کا انتظام میں کرتے ہیں تو کچھ صحابہ وہ تھے جو طاقت پر تھے انہوں نے اپنی قوت طاقت شجاعت اور بہدوری سے جہاد کے میدان میں جو ہے وہ کارنامے انجام دی ہیں کچھ صحابہ وہ تھے انہوں نے مال لگایا فائننس کیا ان جہاد جنگ کو ہو سکتا ہے کہ ان کی جسمانی قوت اور طاقت کے آپ کو اتنے کارنامے نہ ملے پر فیننشلی انہوں نے اس جہاد کو سپورٹ کیا حبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانی غنی طبوک کے موقع پہ سمجھئے کہ سارے صحابہ کا دس پرشنٹ تھا تو حضرت عثمان کا نبے پرشنٹ تھا اتنا زیادہ انہوں نے دیا تھا ایک ہزار تینار کی تھیلیے لگنی بھی سمی قدموں میں لگا کرے ڈال دی تھی سو کہ یعنی تقریباً نو سو ساٹھ یا نو سو بیس نو سو بیس اونٹ اور چالیس گھوڑے یا ساٹھ گھوڑے یعنی ایک ہزار کی تعداد انہوں نے پوری کی تھی اتنا بہت بیسہ دیا تھا قدموں کے موقع پہ حضرت عثمان نے اتنا بیسہ دیا تھا کہ لگے میں فرمایا تھا ماذر را عثمان معامل ابان دلی اوم آج کے بعد عثمان کچھ بھی کری ان کو نقصان نہیں پہنچنے والے ایک طرح سے لگنے بھی بشارت تھی ان کے لئے جنت کی تو جہاد صریح جان سے نہیں ہوتا جہاد مال سے بھی ہوتا ہے یہاں پر گرچہ جو ہے وہ بات چل رہی ہے ایک ایسے جہاد کی جو باقیدہ تلوارو والی جہاد تھی لیکن ایک جہاد جو دعوت والا ہے قلم والا جہاد زبان والا جہاد باللسان دعوت و تبلیغ والا جہاد یہ بھی جہاد ہیں اس جہاد میں بھی آپ دیکھئے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا ہے یعنی جو دعوت و تبلیغ کی جو تحریکیں ہوتی ہیں جو ادارے ہوتی ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہاں پر اگر علماء اور دعات اپنی علمی صلاحیتوں سے اللہ تعالی کے دین ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس کو کنڈک کرنے کے لیے اس پروگرام کو پیسہوں کی ضرورت ہوتی ہے زوم پر آپ چلنے وہ زوم والوں کو بھی پیسہ دینا ہوتا ہے اس لیے ہمارا جو وہ کلاس ہے وہ چالیس منٹ میں مننی ہوتی ہے میں جہاں پر بیٹھا ہوں اے سی ہے کمپیوٹر اے فریج ہے اے سی لگا ہوئے یہ سب کچھ اس کے لیے پیسہ لگا ہے یہ سینٹر جہاں پہ میں بیٹھ کر کے درست دے رہا ہوں کچھ لوگوں نے پیسہ لگا لگایا تو یہ سینٹر خریدا گیا ہے یعنی صرف جو تلوار والا جہاد ہوتے ہیں اس میں نہیں جو دعوت والا جہاد ہوتے ہیں اس میں بھی مال لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا تو مال جو ہے وہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے جو دنیا کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پر تین کے لیے بھی مال چاہیے ہم کو اس لیے خرچ نہیں کریں گے دعوت کا کام بھی نہیں ہو سکتا جہاد کا کام بھی نہیں ہو سکتا جہاد کے لیے بھی مال چاہیے اور دعوت کے لیے بھی مال چاہیے اور صحابے کرام نے دیا یعنی اللہ نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا یتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچا ہے یہ ہی تبوک کا موقع تھا جب اللہ نے کہا تھا خرچ کرو حضرت عمر نے اپنے آدھا مال اپنا لاکر لگزل کو دے دیا تھا اور سوچا تھا کہ میں ابو بگر سے آگے بڑھ جاؤں گا تو حضرت ابو بگر نے پورا ہی لاکر کے دیا یہ تنا تھا اپنے پاس کچھ بچائے نہیں پورا دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی جب آپ کا اللہ تعالی جو دین کا کام ہوتا ہے اللہ تعالی کے چاہے وہ جہاد والا ہو چاہے وہ دعوت والا ہو اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ اتنا اہم ہے اس کے بغیر دعوت کا بھی کام نہیں ہو سکتا جہاد کا بھی کام نہیں ہو سکتا اب پیسہ انسان کی فطرت ایسی ہے پیسہ انسان کو بہت محبوب ہے تو اس کو کوئی وجہ چاہیے اللہ اپنے راستے سے اپنے جیب سے پیسہ نکالنے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نکال کر کے دیتے ہو یہ میں سوچو کہ چلا گیا یہ میں سوچو کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا یہ سوچو کہ یہ کرز ہے اور کرز لینے والا بھی کس کو کرز دے رہے ہو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کرز دے کرز حسنہ دے حسنہ اچھا کرز اچھا کرز کون سا ہوتا ہے جس میں مال بھی پاک ہو نیت بھی پاک مال بھی پاک ہو اور نیت بھی پاک ہو نیت پاک ہو صرف اللہ کے لئے دے رہے ہیں کہیں سینٹر پہ دیا کسی دعوتی دارے میں دیا جمعیت میں دیا مدرسے میں دیا یا کسی غریب کو دیا کس کے لئے دیا اللہ کے لئے دیا ہم اس کے بدلے میں تم سے جس کو دیا اس سے کچھ نہیں چاہیے ہمارے جو مزاج ہو گئے نا مسجد میں بھی تو سو روپے دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ ملنا چاہیے اس کے بدلے میں امام صاحب کو ڈاٹنے کا اختیار ملنا چاہیے اگر سو روپے بھی دیا ہے تو ہم امام صاحب پہ حق جدائیں نہیں کہ میں سو روپے دیا ہوں تو میرا بھی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے میں بھی امام صاحب کو ڈاٹ ہو حرام مال سے آپ جو ہے صدقہ نہیں کر سکتے تو تم یہ سوچ کر کے دو کہ کہیں جانے رہے یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے کرزہ کونسا ہوتا ہے جو دینے کے بدلے میں واپس ملنے کی توقع ہوتی ہے نا تو صدقہ دنیا میں ہم کرتے ہیں تو ہم کو واپس نہیں ملتا ہے اس لئے صدقے کو کرزے سے تعبیر کیا ہے کہ جو تم دے رہے ہو کرز سمجھ کر کے لو کرز یعنی کسی کو دے دینے کے مقابلے میں صدقہ کرنے کے مقابلے میں کرز دینا آسان ہوتا ہے کیونکہ کرز میں ہم کو امید ہوتی کہ واپس ملے گا تو جب اللہ کے ناستے میں صدقہ کرو تو اس امید سے دو کہ اس صدقہ کو واپس بھی ملنے والے ہیں دنیا میں تو ملے گا اپنی جگہ پر ما نقضت صدقہ ممال اللہ کے سوالے نے فرمایا مال سے صدقہ سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے دیتا ہے پر اصل ریٹنڈ جو ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تو آخر اپنے ملے گا بہت بڑھا کرتے ملے گا کوئی اندازہ ہی نہیں افکا کم سے کم دس گناہ زیادہ سادہ کہ یہ کوئی قیدی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کرام جیب میں فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال ان کی مطال اس دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ آپ نے بویا تھا ایک دانے سے سات بالیاں نکلی سات بالیوں سے میں ہر بالیوں میں سو دانے یعنی ایک کے بدلے میں کم سے کم دس زیادہ سے زیادہ سات سو واللہ یزاعف لیمی اشا اور اللہ جائے تو سات سو سے بھی بڑھا کر کے دے اللہ تعالیٰ کیا ہے واللہ تعالیٰ واسع ہے اس کو اللہ کے بعد کچھ کمی تھوڑی ہے کہ اللہ دے دے گا تو اس کو کچھ کم ہو جائے گا تو کتنا بڑھا کر کے دے گا اللہ بہت بڑھا کر کے دے گا اور یہ بڑھا کر کے دینا دنیا میں بھی ہوگا آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں دیا ان کا ختم نہیں ہو گیا حضرت عثمان نے اتنا دیا تو وہ حضرت عثمان نے اتنا دیا تو وہ فقیر نہیں ہو گئے حضرت عثمان نے اتنا دیا تو غریب نہیں ہو گئے حضرت بوگر نے پورا دے دیا تو بھی وہ غریب نہیں ہو گئے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آخر اپنے تو اللہ تعالیٰ دیکھ انشاءاللہ حدیث کے اندار آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اللہ اس کے صدقی کو پالتا ہے یعنی ایک خجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر کے اور اس کو پالتا ہے اور جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کی بچے کو پالتا ہے یعنی گھوڑا کا بچہ چھوٹا سا منہ سا ہوتا ہے بڑھانے کی وجوہات ہوتی کی مطلب کتنا بڑھے گا یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو دسی گناہ ملے گا کچھ لوگوں کو ساتھ سو گناہ ملے گا کچھ کو ساتھ سو گناہ سے بھی زیادہ ملے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو جو دیا ہے وہ کتنا مال دیا ہے اور کسی ضرورت پہ دیا ہے کتنا مال دیا ہے شیب الل 2021 حدیث میں فرمایا کہ ایمینو کم دیتا ہے پر اجر اس کا زیادہ ہو جائے ہیں اجر میں فرمایا کہ ایک ڈhmen سے جیت گیا کیسے جیت گیا کہ ایک آدمی کے پاس دو ڈhmen تھے تو اس نے ایک ڈhmen دی دی گا تو گویا ہے کہ اپنا ایک ادھا مال دے دیا اس نے اور ایک آدمی کے پاس بہت مال تھا تو اس نے ایک ڈhmen دے دیا تو یہ جو ایک ڈhmen دینے والا ہے اس کا اجر acquire ایک لاکھ سے زیادہ ہو گیا کہ اپنی پراپرٹی میں سے جو آپ نے دیا اس کا تناسف اتنا ہے غربت میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ دس روپیہ ہو سکتا ہے امیر آدمی کے دس لاکھ سے زیادہ بڑھا ہو آپ کے لئے تو پہلی بات تو مال کتنا دیا ہے اور کیسی ضرورت پر دیا ہے الگ الگ ضرورتوں پر خرچ کرنے کا یعنی الگ الگ جگہوں پر خرچ کرنے سے زیادہ الگ الگ ہوتا ہے آپ اپنے کسی عام آدمی کو دیتے ہیں تو نارمل سواب ملتا ہے کسی رشتدار کو صدقہ دیتے ہیں تو زیادہ سواب ملتا ہے عام آدمی کو صدقہ دیتے ہیں تو کم صواب ملتا ہے رشتدار کو صدقہ دیتے ہیں لگ میں فرمایا کہ رشتدار کو صدقہ دینا اس میں صلح رحمی کا بھی صواب ہے اور اس میں صدقے کا بھی صواب ہے اور اگر کسی ایسے رشتدار کو صدقہ دیتے ہیں جو آپ سے نفرت رکھتا ہے تو اس میں اور صواب ہے لگ میں فرمایا سب سے افضل صدقہ ایسے رشتدار کو صدقہ دینا ہے جس نے اپنے دل میں آپ کے لئے نفضہ چھپا کے رکھی تو کہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اور کتنی اخلاص سے دے رہے ہیں اس پہ بھی فرق پڑتا ہے کہ کتنی اخلاص سے آپ دے رہے ہیں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس لئے خاص طور پر جتنے صدقہ چھپا کر کے کریں گی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہوتا ہے سواب زیادہ ہے ایسی کئیسی ضرورت پر دے رہے ہیں شدید ضرورت پر جیسے کبھی بھکمری کا موقع ہے اس وقت کسی کو کھانا کھلانے کا سواب زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیسے وہ یہ قرآن کی آیت ہے نا فی یومین دی مزقابہ کسی گھکمری کی دن میں قہد سالی کی دن میں آپ حالت میں کھانا کھلانے دعوت لے رہے ہیں لوگوں کی اس کا سواب ہے لیکن شدید ضرورت کی موقع پر جواب دیتے ہیں تو اس کا سواب اور زیادہ ہوتا ہے تو بڑھنے کا جو میار ہے وہ ان سب سے چیزوں سے تیہ ہوتا ہے کتنا دیا ہے کیسے مال میں سے دیا ہے کتنے اخلاص سے دیا ہے کتنی ضرورت کے تحت دیا ہے اس کے حساب سے عجر کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے شدید ضرورت کے وقت بہت زیادہ مال اور بہت ضرورت مند آدمی کو دیں گے تو اس سواب انشاءاللہ تلہو اور بڑا غرف ملے گا تو یہاں پہ کہا گیا منظر لذی اقرز اللہ قرض انحسانہ جو ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ قرض دے گا اب بعض لوگوں نہیں کہا ہے کہ قرض لینے والا تو محتاج ہوتا ہے تو اگر ہم قرض کے معنی قرض لیں گے تو ہم کوئی ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے پر اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے تو ہم اس کی تعریل کریں گے ہم کہیں گے کہ قرض اللہ کو دے مطلب اللہ کے بندے کو قرض دے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہنا کہ قرض لینے والا محتاج ہوتا ہے یہ بات غلط ہے ہمیشہ محتاج آدمی قرض نہیں لیتا بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے ایسا آدمی قرض لیتا جس کو قرض کی کوئی بہت ضرورت نہیں مسئلہ حضرت زبیر ابن العوام کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس امانت رکھنے کے لئے آتے تھے کہ میرا مال اب اپنے پاس امانت کی طور پر رکھ لیں پرانے ادوار میں بینک نہیں ہوتے تھے تو کچھ لوگ ہوتے تھے جو مشہور ہوتے تھے کہ یہ بہت امانت دار ہیں تو ان کو امانت سوچ کر کے ان کے پاس لوگ اپنا پیسہ جمع کر آتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لوگ اپنی امانتیں لا کر کے رکھے تھے تو زبیر ابن العوام کہتے تھے میں بطور امانت نہیں رکھوں گا کیونکہ بطور امانت رکھنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مقصان ہے میں یہ امانت کے طور پر رکھ لیا اور کہیں ضائع ہو گیا تو مجھ کو بھرنا بھی پڑے گا میں کوئی فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں اور مجھ کو بھرنا بھی پڑے گا تو کہتے تھے کہ میں یہ امانت کے طور پر نہیں رکھتا ہوں یہ میں کرزہ لے لیتا ہوں تو مجھے کرزہ سمجھ کر کے دو کرزہ سمجھ کر کے دینے کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ اگر میں اس کو use کر سکتا ہوں امانت ہوگی تو میں use نہیں کر سکتا کرزہ لے تو میں use کر سکتا ہوں use کروں گا تو profit ہوگا تو لوٹا بھی دوں گا تو میرا بھی profit ہو جائے گا اور پیرہ بھی safe رہے گا تو وہ کرزہ مان کر کے حال محتاج نہیں تھے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرزہ لینا اللہ تعالیٰ کرزہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے جیسا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کرز مانگتا ہے اللہ فقیر ہم گنی اللہ تعالیٰ اس لئے آپ سے قرضانی مانگ رہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے قرض مانگنے کا مطلب محتاج ہونا نہیں ہوتا ہے مخلوق ہو سکتا ہے مخلوق مخلوق سے قرض مانگی تو اللہ تعالیٰ جب قرض مانگتا ہے تو محتاج نہیں ہوتا ہو سکتا ہے مخلوق مخلوق سے قرض مانگتے ہوئے محتاج ہو پر جب اللہ قرض مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ مخلوق کی طرح نہیں مخلوق محتاج ہوتی ہے اللہ محتاج نہیں ہوتا اور پھر یہ کیے تعویل اصل میں نہیں یہ تشبیح جو صدقہ دیا ہے اس کو کرز سے تشبیح دیا ہے کیونکہ جس طرح سے کرزہ بدلے میں اس کے مل جاتا ہے تو یہاں صدقے کا بھی بدلہ مل جاتا ہے واپس مل جاتا ہے جاتا نہیں ہے کہیں پر اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اللہ کے رسول کو ایک بکری ہدیہ دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صرف شانہ بچائے تو اللہ کیونکہ فرمایا کہ عائشہ صرف شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا باقی جو تم نے صدقہ کر دیا وہ بج گئے یعنی جب آپ کسی وہ کرزہ دیتے ہیں تو وہ سیف ہو جاتا ہے تو جب آپ کسی راستہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو وہ کہیں جاتا نہیں ہے وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے وہ ریٹن ملنے والا ہے اور جو کھا لیا پی لیا وہ ریٹن نہیں ملنے والا تو جو ایا کہ اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کا ایک سیف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے ایک کرزے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے اور اس کا بدل اللہ بڑھا کر کے دے گا پیامت کی دن اس کے بدلے میں بہت بڑھا کر کے دینے والا ہے دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ بڑھا کر کے دینے والا ہے تو کیونکہ صدقہ میں کرز جیسی چیز پائی جاتی ہے تو صدقے کو کرز سے تعبیر کیا جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بیعث سے تعبیر کیا اللہ نے فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا اس کے بدلے میں بھی جنت ہے تو اسے دیل تو نہیں ہوتی خریدنے بیچنے والی پر کیونکہ معاملہ یہی ہے کہ بندہ اپنی جان اور مال اللہ کو دے گا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا تو اس کو خریدنے اور بیچنے سے تعبیر کیا تو صدقے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ صدقہ دیں گے تو اللہ اس کے ریٹن میں آپ کو دے گا تو یہ گویا کہ آپ کو واپس ملنے والا جو واپس چیز ملنے والی ہوتی وہ قرضہ ہوتی ہے اس لئے اس کو قرضے سے تعبیر کیا ہے تو منزل رضی قرآن اللہ قرآن حسنا یہ اللہ تعالی محتاج نہیں ہے بلکہ صدقے کو قرضے سے تعبیر کر کے اصل میں تشویق دلائیے کہ جب آپ یہ سوچ کر کے دیتے گی نہیں ملنے والا ہے تو دینے کا اتنا جذبہ پیدا نہیں ہوتا پر جب آپ یہ سوچ کر کے دیتے گی میں دے رہا ہوں مجھے ریٹن مل جانے والا ہے تو دینے کا جذبہ بیدار رہتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے صدقے کو یہاں پر قرضہ کرا دیا اور پھر اللہ تعالی بڑھا کر کے لیتا ہے اللہ تعالی پکڑنے بھی والا ہے تھامنے والا ہے یعنی گھٹانے والا بھی ہے اور بڑھانے والا بھی ہے اللہ بند بھی کرتا ہے اور کھلتا بھی ہے قبض کا اصل مطلب ہوتا ہے پانچوں انگلیوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا اس لئے قبضہ کہا جاتے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کو قبضہ کہا جاتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین بد بھی کرتا ہے رزق کے دروازے بہتا ہوتا ہے وَيَبْسُتُو قَرَلَّةَ الْقَابِدَ الْبَاسِتَ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے پھر معالم پیل سے یاد آ رہا ہے مجھ کو تو باسط اللہ تعالیٰ کھلنے والا بھی ہے رزق کے دروازے کھلنا بند کرنا اللہ کے ہاتھ میں یعنی جب تم جس کو دے رہے ہو جیسے آپ کو صرف کرزہ دیتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بائختیار ہے یہ میرا کرزہ لوٹا سکتا ہے تو آپ کو دیتے ہوئی یہ جھک نہیں محسوس ہوتی کسی کنگال آدمی کو آپ دیتے ہیں تو آپ درتے ہیں نا کہ پتا نہیں لوٹا پائے گا اللہ کو کرزہ دیتے ہوئے مت درو رزق کی کنجیاں تو اللہ ہی ہاتھ میں اللہ ہی لوگوں کو رزق دیتا ہے اللہ ہی لوگوں کو رزق بند کرتا ہے تو اللہ کے مانگنے پر نہیں دو گئے تو جو ملا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی تم سے چھین سکتا ہے کیونکہ وہ قابض بھی ہے وہ چھیننے والا بھی ہے وہ بند کرنے والا بھی ہے وہ تمہارے رزق کے دروازے بند بھی کر سکتا ہے اور دو گئے تو وہ بڑھا کر کے دیکھا کیونکہ وہ باسط بھی ہے تو وجہ بتائی گئی یہ کرزہ آدمی ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن پر اس کو اعتماد ہو کہ یہ لوٹا سکتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں تو ساری رزق کی کنجیاں ہیں تو اللہ کو دیتے ہوئے ڈڑو مرد اللہ کو دیتے ہوئے اللہ کو دیتے ہوئے تم کو خوف نہیں ہونا چاہیے مللہ ہو یپسوط وی ارزوکو وَعِلَيْهِ تُرْجَعُون اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے یعنی یہ جو تم کو ریٹن ملنے والا ہے کہاں ملے گا جب تم اس کے پاس لوٹ کے جاؤ گے تب اصل تم کو ملنے والا ہے دنیا میں بھی اس کا عجر ہے لیکن ضروری نہیں کہ دنیا میں تم کو مل ہی جائے اور آخرت میں تم مل کر کے رہے گا جن نے ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں سچے دل سے صدقہ کیا ہوگا شرائط کے ساتھ تو تمہارا ضائع نہیں جانے والا وہ جو ایک لوٹنے کی بات کی زندگی ہوگی وہاں تم کو مل جائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو دہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ابو دہدہ نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ عزوجل لَيُرِيدُ مِنَّ الْقَرْز کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے قال نام یا عبد دہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ قال ارینی یدک یا رسول اللہ تو حضرت ابو دہدہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے فَنَا وَلَهُ يَدَهُ تو اللہ اگر رسول نے حضرت ابو دہدہ کو اپنا ہاتھ دکھائیا فرمایا فَإِنِّي قَدْ أَقَرَصْتُ رَبِّيَزَّ وَجَلْ حَائِتِ تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی حائیت کا مطلب ہوتا ہے باغ اپنا باغ اللہ تعالیٰ وہ پرز میں دیتا ہوں ابنی مسود کہتے ہیں وَحَائِتُ اللَّهُ فِيهِ سِتُّ مِعَ نَخْلَ ہاں کہ ان کا جو باغ تھا اس میں چھے سو خجور کے درخت تھے ایک خجور کا درخت کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ اندازل لگا سکتے ہیں عربوں کا سب سے محبوب مال جو ہے نا وہ درخت ہوتے تھے کیونکہ وہ سہرہ میں رہتے تھے اور درخت نہ صرف یہ کی اناج دیتے ہیں بلکہ سایا بھی دیتے تھے تو درخت اور باغات سب سے قیمتی اور رفیس مال مانے جاتے ہیں ایک ایسا باغ جس میں چھے سو درخت تھے ایک آیت سن کر کے حضرت ابودہدہ نے اللہ اگر رسول کے حوالے کرتے ہیں میں اس کو صدقہ کرتا ہوں وَأُمُدْدْدْدْدْدَ فِيهِ وَعَيَالُهُ فَقَا فَجَعَابُدْدْدْدْدْدَ اور اس یعنی عرب کے لوگ جو ہے نا وہ رہائش کے لئے بھی وہ باغات کی بیچ میں رہتے تھے کیونکہ وہاں پہ نہرے بھی ہوتی تھی وہاں پہ کھانے کے لئے کھانا بھی ہوتا تھا آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو مغلوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں ہم تو ارپیہ دیکھیں گے کہ وہ باغوں میں گھیری ہوئی ہیں قرآن مجید میں بھی جو جنات آتا ہے نا یعنی گھروں کے لئے جنات کا لفظات ہے تو باغ میں ہی رہتے تھے وہ یعنی ان کا گھر بھی تھا وہ باغ تو حضرت ابودہدہ اپنی بیوی کے پاس آئے فَنَادَاہَ اور ان کو بلایا اور کہا اَمَّدْدَادَا اَمَّدْدَادَا لَبَّئِقْ اب اس باغ سے نکل چلو یہ باغ میں نے اللہ لوگ عرضے میں دے دیئے یہ ابن مسعود کی روایتیں شیخ علمانی نے اس کو صحیح قرار دیئے ہیں یعنی صحابہ کا ایمان دیکھئے ایک آیت پڑھ کر کے اپنا ایک پورا باغ جو ان کی سب سے محبوب ترین ملکیت تھی چھے سو خجوروں کے درخت پر مشتمل ایک باغ اللہ کے رسول کو دے دی آیت آپ نے بھی پڑھی ہے اب آپ کبھی انتہانی کیسا آیت کو پڑھ کر کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتیں کسی کو بارکوٹ چاہیے تو ذمہ داروں سے آئے اسی کا بارکوٹ لے سکتے ہیں شاہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان مال جتنی ہماری استطاعت میں آپ فرمان کرنے کی توفیق دیں آج کا درس ہی بھی ختم ہوا ہی آج کا درس ہی نتندرتے ہیں سبانہ اللہ بھی اندی سبانہ اللہ بھی امدی کا واشتو اللہ 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 انتا استخفرکا واتو بجلے